اتفردش کے بریلی میں شبہ برات کے موقع پر نبیر علی حضرت مولانا توصیف رضا خان نے مسلمانوں سے زلہ انتظامیہ کو تعاون دینے اور کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں ہی رہ کر نماز ادا کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے اور اس فبہ سے محفوظ رکھنے کی دعائیں مانگیں زلہ انتظامیہ نے شبہ برات پر قبرستانوں میں جانے اور مسجد میں بھیڑ لگانے کی پابندی آئیت کی ہے جس کی وجہ سے بریلی میں کسی بھی قبرستانوں میں کوئی روشنی نہیں کی گئی اور نہ ہی مساجد کو سجائے گیا پابندی آئیت کی ہے کہ لوگ مسجدوں میں نہ جائیں اور قبرستانوں میں نہ جائیں گھر پر ہی بھیڑ کریں کیا کہنا چاہیں گے اس مسلمان آپ بھیڑ نہ لگانے کے لیے جو حکومت کے طرف سے زلہ انتظامیہ کے طرف سے یو پی گورنوں کے طرف سے اور سنٹر حکومت کے طرف سے جو پابندی آئیت کی گئی ہے اس کا ہم خیر مکتن کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے عبادت تو کہیں سے بھی ہو جائے گی مسجدوں میں مدارات پر قبرستان میں اس وقت گھر نکٹھا نہ دی جائے گورنمنٹ جو فیصلہ لیا ہے اس کا احترام کیا جائے اپنے گھروں میں عبادت کریں اور مساجد میں مدارات پر اور قبرستان بغیرہ میں گھر نہ لگائیں عیسال سواب کہیں سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو بزرگوں کے لیے عیسال سواب کرنا چاہتے ہیں اپنے مرغمین کے لیے عیسال سواب کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں سے عیسال سواب کریں نوافل پڑھیں تو مساجد میں گھر کٹھا نہ کریں اپنے گھروں میں عبادت کریں نوافل پڑھیں مزائف پڑھیں اور جو پندرہ شعبان کی جو دعا ہے دعا عزیز شعبان اس کو اپنے گھروں میں چاہیں تنہا پڑھیں چاہیں استعمائی حصے سے پڑھیں لیکن اپنے گھروں میں پڑھیں عبادت کیجئے اور گھر نہ لگائیں اکٹھا دیل چلا نہ ہوں اپنے لیے آسانیاں پیدا کیجئے اور اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی اقراہ نہیں ہے کوئی جبر نہیں ہے حکومت نے جو اس وقت فیصلہ لیا ہے اس مہاماری سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے اور دنیا میں اس وقت یہ مسئلہ چل رہا ہے ہندوستان میں بھی ہے اور اب تو سنا ہے کہ بریلی میں بھی کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں یوپی میں بھی نظر آ رہے ہیں بریلی میں متاثر ہوئے تھے ان میں ایک ٹھیک بھی ہو گیا پہنچ رہے گئے ہیں تو پھر اس سے بچنے کے لیے جو گورنمنٹ نے فیصلہ لیا ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے مسلمانوں سے کیا اپیل کریں گے مسلمانوں سے یہی اپیل کروں گا کہ اپنے گھروں میں عبادت کریں مساجد میں بیڑ نہ لگائیں مزارات پر بیڑ کٹھا نہ کریں قبرستان میں بیڑ کٹھا نہ کریں مقابر پر جا کر عیسالِ ثواب نہ کریں اپنے گھروں سے ہی سارے ثواب کریں اور عبادت کریں نوافل پڑھیں اور یہ صرف مسلمانوں ہی کی بات نہیں ہے اور دوسرے علاقوں سے بھی خبریں آتی ہیں کہ بہت بھیڑ کٹھا کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت جواں نہ ہو بھیڑ نہ لگائیں کٹھا نہ ہو سید آمیر میاں صاحب آج شبہ برات ہے اور حکومت نے بابندی آیت کی ہے کہ لوگ بھیڑ نہ لگا لوگ ڈاؤن کا پارن کریں کیا کہنا چاہیں گے اس میں آپ جی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج شبہ برات کی رات ہے آج کی دن چاہیے کہ مسلمانوں کو رہ کر اپنے گھر میں رہ کر ہی عبادت کریں اپنے گھر پر رہ کر ہی نفل پڑھیں مزیتوں میں بھیڑ نہ لگائیں کبرستان نہ جائیں جو دور چل رہا ہے جو وقت چل رہا ہے یہ مسلم مسلمانوں کے فائدے کیلئے ہی ہے اور اس وقت ایک جگہ اکیتر نہ ہوں بھیڑ نہ لگائیں اور مزیتوں میں نہ جائیں گھر پر ہی رہ گا عبادت کریں جتنی ہو سکے مزیتوں میں بھیڑ نہ ہوں مزیتوں میں بھیڑ نہ ہوں مزیتوں میں بھیڑ نہ ہوں جميع احظت کی رئی جوز